بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں دانش علی اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب کینل سمارٹ سٹڈی دانش علی آج سے ہم نے موق ٹیسٹ سٹارٹ کیے اور یہ سیریز موق ٹیسٹ کی جو ہے پورا منت چلے گا جس میں جب تک یہ ایس ایس ٹی کے ٹیسٹ نہیں ہوتے تو پہلا ٹیسٹ تھا انگلیش کا اور انگلیش میں ہم نے وقت میں جو ہے وہ ٹیسٹ نکالا تھا تو اس ٹیسٹ کو آج سوال کرتے ہیں اچھا یہ جو ہم ٹیسٹ لے رہے ہیں یہ ہم آج کا جو ٹیسٹ تھا یہ ہم نے پاکم سکرز ایسٹ سے دیا تھا اور آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ وہاں سے پڑنا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے یہ ٹیسٹ دینا ہے پاکم سکرز سے وکیبیوری ایس پی ایس سی وہاں سے لیتا ہے آپ کو اگر پانچ اچھے کوسٹنز آتے ہیں تو ان میں سے اٹلیس چار یا پانچ کوسٹنز ہوتے ہیں وہ پاکم سکرز سے ہی ہوتے ہیں تو اس لیے پاکم سکرز کی جو وکیبیوری ہم نے ان کو تارگر کیا ہے آپ کو جتنی بھی اس ٹیسٹ میں وکی بھائی ایسٹ یہ تو یاد رہت نہیں ہے پر نا آپ کو پورا جتنا بھی آپ سے پوشنز ہیں وکیب کے پاکم سکرز کے وہ پڑنا ہے یہ سلیشن ہی ہماری کچھ آنے سٹارٹ کرتے ہیں آج کا جو ہے وہ ٹیسٹ سالٹر میں تو ایڈیم دیکھتے ہیں سب سے پہلے ایڈیم ہے دونکیس یاد دونکیس یاد تو یہاں پہ دیکھیں آپسن سے ویری شارٹ پیررڈ ویری لانگ پیررڈ بوت نن تو یہاں پہ آپسن سی او ڈی تو کینسل ہو جاتے ہیں کیونکہ نن تو موسٹی وکیبیوری تو نہیں آتا اور بوت ہو نہیں سکتا کیونکہ دونوں جو اے اور بی آپسن سے ایک دوسرے کی اوپوزٹ ہیں تو یہاں پہ دیکھیں یہ دونکیس یاد لکھتا ہوا ہے یاد دونگ ٹائم کو شروع کرتا ہے تو آپسن جو ہے ویری لانگ پیرڈ ہوتا ہے پھر ایڈیم ہے سی مین ار ریٹ تو اسٹا آپسن میں آ رہے ہیں تو ریویل سیکریٹ تو سسپیکٹ کہ سمسنگ is wrong تاپنگ ننسنس تو گیٹ مومنٹم انہ جاب تو اس کا جو میننگ ہے وہ ہے to suspect that something is wrong similar rate کا مطلب ہے یہاں پر آپ کو سیگلیم کی simple options اسی کو دیکھنا ہے دو تین بار اگر آپ وکیب کو کیونکہ زیادہ تک problem ہوتی ہے وکیب میں یاد نہیں رہتی ہیں چیزیں زیادہ ہوتی ہیں زیادہ words ہوتے ہیں تو اس کا best solution یہ ہے کہ آپ کو جتنے بھی یہ وکیب ہے پاک ایم سی کیوز کی تقریبا 500 to 600 words ہیں جو سائنہ نام انٹالنگ اور ایڈیمز آتے ہیں اور ان کو اگر آپ دو تین بار revise کرتے ہیں قویز کرتے ہیں پاک ایم سی کیوز کے تو آپ کو چیزیں یاد رہ جاتی ہیں قوشن نمبر 3 کرتے ہیں days makes mere go یہ مونکی ہوگا and قوشن نمبر 4 ہے here and you should not call it a day call it a day اس کا مطلب ہے stop working on something یہاں پہ تو begin working بھی ہے تو delay working بھی ہے تو refuse working بھی ہے تو آپشن اے is right ہوگا قوشن نمبر 5 ہے fair field and no fair یہاں پر fair fields سے آپ سمجھ سکتے ہیں equal transfer everyone's perfection ہے indifference and opinion popularity کے لئے second اور third option تو نہیں ہو سکتے آپ کو آپشن اے جو ہے وہ صحیح ہوگا beat around the bush اس کا آپشن سی صحیح ہوگا so when talking about what is important see eye to eye اور یہاں پر disagree ہے agree ہے meet this lie تو یہ اس کا صحیح منہ ہے agree idiom ہے abode from blue اور اس کی میننگ ہے abode from blue کی unexpected misfortune پھر ہے جی question number nine ہے get from the sick اس کی میننگ ہے was dismissed from یہاں پہ آپشن ڈی جو ہے یہ سے ہی ہوگا اپنے یہ آپ نے جو ہے ایڈین کیے تھے پھر انٹرنم جاتے ہیں جس میں recondite ہے اس کا میننگ ہے manifest اب recondite کا مطب کیا ہوتا ہے جو چیز پیچی رہا ہو جو hidden ہو اور manifest کا ہوتا ہے زہر تو یہاں پہ اس کا انٹرنم ہوگا manifest سیکنڈ ہے گمشن گمشن جو ہے اس کا مطلب ہے گفشک کرنا اور یہاں پر ایپیٹی جو ہے یہ صحیح ہوگا اس کا انٹرنم ہے ڈوکسائل تو انگیلڈنگ ہے اور ڈوکسائل کا مطلب جو ہوتا ہے وہ obedient ہوتا ہے اور انگیلڈنگ یہ کیا کہتے ہیں کہ ideal type جو ہوتی ہے اس کی میننگ یہ ہوتی ہے آفشن ڈی صحیح ہوگا پسٹن نمبر تھرٹین ہے انٹرنو ڈیکسٹیریوس دیکسٹیریوس کا ہے یہ ایکسپرٹ کو کہتے ہیں اور اس کا آفشن ڈی صحیح ہوگا ان ایکسپرٹ تھرٹین پسٹن ہے جی پورٹین پسٹن ہے فلیشیس اس کا انٹرنو بتانا ہے تو جو فلیشیس ہے اس کا کیا کہتے ہیں کہ ہوگا ٹوتھ فرٹ ٹھیک ہے اور فلیشیس کی جو میننگ وہ ہے گلت یا جالی آفشن ڈی صحیح ہوگا ٹھیک سٹن ہے اور انٹرنو ہے تو اس کا مطلب ہے آپوزٹ مییننگ بتانی ہے نگارلی کوشن نمبر سکسٹین ہے اور اس کا انٹرنم بتانا ہے تو نگارلی اس کے مطلب ہے تک دل یا قریدی اور اس کا جو اپوزٹ ہوگا جنرس ہوگا انجیسٹ انجیسٹ کا انٹرنم بتانا ہے انجیسٹ کوئی چیز اگلنا اندر اور اس کا ڈسپوز ہوگا اور وہ بتائمنا کرنا ہرمونیس ہرمونیس کا کوشن نمبر ایٹین ہے اس کا انٹرنم بتانا ہے ہرمینیس کا مطلب فرینڈلی ہوتا ہے اور اس کا اپشن ہوگا اور سٹائل یہاں پہ اگر آپ اپشن دیکھ سکتے ہیں پیس فل ڈومینان تیون فل تو ہرمونیس کا یہ پیس فل یا تیون فل جو ہے یہ سائنہ نمز ہے ہوسٹائل اس کا ہوگا انٹرنم اور کوشن نمبر نائنٹین ہے سکیولیس اور اس کا ڈیسنٹ اپشن سا ہی ہوگا ڈیسنٹ جو ہے اس کا کیا کہتے ہیں کیونکہ یہ سکیولیس ابیوزیو اس کی میننگ ہے اور یہاں پہ ایک بیوزیو دیکھ سکتے ہیں سائنہ نمز ہے کہ یہاں پہ ڈیسنٹ اس کا اپشن صحیح ہوگا یہ انٹرنم ہے اس کا پھر ہمیں جی ٹوئنٹی کوشن ہے ٹیکسی ٹرن اور گیرالیس اس کا اپشن بی یہ انٹرنم ہے اس کا یہاں تک انٹرنمز اور ایڈیمز آ چکے ہیں ہم اب سائنہ نمز دیکھیں گے نمبر ٹوئنٹی ون ہے جس میں الیٹ ہے الیٹ کا سائنہ نمز بتانا ہے یہاں پہ واجفل ہوگا الیٹ کا سائنہ نمز ایڈیوکریٹ ہے اور ایڈیوکریٹ کا جو سائنہ نمز ہے وہ ہے ابیوز اور ٹوئنٹی تھری کوسٹن ہے لیتھر جی اور لیتھر جی کا سائنہ نمز بتانا ہے سائنہ نیٹی اس کا اپشن اے سے یہ ہوگا ایم بیزل کوسن نمبر ٹوئنٹی فور ہے اس کا سائنہ نمز بتانا ہے تو ایس اپروپرییٹ سائے اپشن ہے اس کاwoسان فور ہے پری بیویری گٹ اور یہ لائے لو ran کو کلتے ہیں اس کا اپشن سائے ہوگا تنیٹسیسех ہے سائنہ نمز سب چلوت جی کا فنیٹٹک ہے تو اس کا اپشن سائے ریت ہے نام ہے ذلوڑ کا سنوڑ ہے ویلوڑ کا ہیوئزم ہے اور کونٹیجوز کا ہے پروکسی میٹھ کیجوال کا ہے فلیٹری انڈیرلی کا ہے خوشیسلی اس کیارفور انڈیرلی کا مطلب ہے کیارفور کا خوشیسلی آپشن صحیح ہوگا تو یہاں پر ہمارا ٹیسٹ جو ہے آج کا کمپلیٹ ہوتا ہے اور اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہم جنرل ہم جنرل کیٹیگری اور سائنس کیٹیگری دونوں کے اس کے لئے مال تلقا ہیں قادم خاصنا کیا کے سون آگا ہوں میٹھ کامنے سائنس میٹھ کا سہنس میٹھ کا نکال سسلی اور پاکسان اسٹیگری کا جنرل کٹیگری پروک تلقا ہوں گا یہ؟ موٹ�� ہے.... کم پاکسان بہ sending ہیں جنرل گروپ کے لئے ہوگے ہم جنرل گروپ کے لئے ہوگا یہاں تک تھا آپ کا کوئی سوالوں کو پوچھ سکتے ہیں اور یہ ورڈز یاد کرنے کا طریقہ سمپل یہ ہے آپ ٹرٹا نہ لگائیں جس ورڈ کو دیکھیں نہیں بھی آ رہی کیونکہ ورڈ تھوڑے بہت ہیں آپ کے پاس پاک ایم سی بیزیو ویف سائٹ دیکھیں کوئی اس کریں تین سے چار بار کرتے ہیں آپ ہر ویٹ میں دو بار کریں کوئی اس پورا سینانم انڈانم دور ایڈیمز کے تو آپ کے ہو جائیں گے صحیح سے ٹھیک ہے جی تو یہاں تک ہمارا آج کا ٹیسٹ کمپلیٹ کرتے ہیں اور ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ